بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک پاکستانی مجاہد جو خود کو جہاد کشمیر میں شامل کر چکا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکان پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں اور ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان پاک آرمی اور آئی ایس آئی زندہ آباد کنارہ لگانا نہ بھولے میرا خیال ہے ایمونیشن کی بھوگیاں ہوشنگ آباد کے سٹیشن کے قریب ہی پھٹی ہیں سلطان نے مشرقی سیمت جہاں آسمان لال ہو رہا تھا اور سرخ نیلے پیلے کھولے بلند ہو رہے تھے اور دماغے جاری تھے دیکھا اور بولا ایسا ہی لگتا ہے اس جہنم کی آگ میں کروز میدائر پی جل کر بسم ہو گئے ہوں گے میں نے کہا سلطان نے جواب دیا یہ آسمان پر جو کچھ دیر پہلے جیٹ ہوائی جہازوں کی گھڑ گھڑا ہٹیں اور غوطیں سنائی دیتے تھے یہ کروز میدائروں کے پھٹنے کے ہی تھے شہر میں لوگ اس قیامت کی وجہ سے جاگ گئے تھے مکانوں کی بالکونیوں اور سڑکوں پر لوگ سہمے ہوئے کھڑے تھے کچھ بدحواس ہو کر بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے میں نے پوچھا ہم ہرنام سنگھ کے شہر والے ٹکانے پر ہی جا رہے ہیں نا ہاں مجھے اس مکان کی ایک خاص نشانی معلوم ہے میرا خیال ہے امجید اور احمد بھی وہیں آ گئے ہوں گے خوج کی تین چار گاڑیاں تیزی سے ہمارے قریب سے گزر گئیں میں نے کہا سلطان بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس شہر میں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے امیدن نکلنے سے پہلے پہلے اسی بغدر میں خیر سے نکل جانا چاہیے میرا بھی یہی خیال ہے سلطان بولا ہرنام سنگھ کے ہاں چل کر اس سے بات کرتے ہیں دماکوں کے شور اور ان کی وجہ سے جو زمین کو جھٹکے لگے تھے اس نے ساری خیر کو جگہ دیا تھا ہر طرف ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا ایک آدمی سامنے سے دورتا چلا آ رہا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے بھائی وہ بولا پاکستان نے سٹیشن پر ایٹم بم گرا دیا ہے جان بچا کر بھاگ جاؤ سلطان نے مجھے کہا تمہارا اندازہ دروست نکلا ہے بوگیاں سٹیشن کے پاس جا کر ہی پھٹی تھی ہم شہر کے بہر واری ایک عبادی میں آ گئے تھے یہاں سلطان اپنی خاص نشانی پہچان کر ایک چھوٹی سڑک پر چلنے لگا تھوڑی دیر بعد ہم ہرنام سنگھ کے مکان کے سامنے کھڑے تھے یہاں وہاں ملے کر آیا تھا دروازہ بند تھا سلطان نے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے ہرنام سنگھ نے پوچھا کون ہے سلطان نے کہا ہم خالص و سردار ہیں یہ ایک طرح کا پاسورٹ تھا اس نے دروازہ کھول دیا ہم اندر گس گئے اس نے دروازہ بند کر دیا چھوٹے سے کمرے میں بتی جل رہی تھی اور احمد اور امجد دونوں ایک طرف بیٹھے تھے یہ لوگ ہمیں دے کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو احمد بولا اس میشن کی کامیابی نے ہمارے حوصلے بلند کر دیے ہن کمانڈر سلطان ہرنام سنگھ نے کہا اور پرتی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے میں نے ہرنام سنگھ سے کہا ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے سلطان نے کہا کسی بھی وقت شہر میں فاؤئی داخل ہو سکتی ہے پھر ہمارے لئے یہاں سے نکلنا نہ موگن ہو جائے گا احمد اور احمد نے بھی ہمارے خیال کی تائید کی ہرنام سنگھ کہنے لگا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن زیلوے اسٹیشن تو آدھے سے زیادہ تباہ ہو گیا ہے پلیٹ فارم پر کھڑی تین ریل گاڑیوں کے پر خچے اڑ گئے ہیں اسٹیشن ماسٹر کا دفتر غیب ہو گیا ہے سلطان نے کہا ہم تمہاری جیب میں بھپال کی طرف نکل چلتے ہیں ہرنام سنگھ کہنے لگا نڑک کے راستے کسی بھی جگہ پولیس یا فوج ہماری چیکنگ کر سکتی ہے اب تک پولیس نے اور فوج نے شہر سے بہر جانے والے سارے راستوں کی ناکبندی کر لی ہوگی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے فوج کی کس قدر تباہی ہوئی ہے امجید نے کہا ابھی دن نہیں نکلا اور ہر طرف افرہ تفری بھی مچی ہوئی ہے ہم اس ہنگا میں سے پیدا اٹھا کر کسی دوسرے راستے سے میرا پطلب ہے کھیتوں اور جنگلاتی علاقے سے ہو کر نکل سکتے ہیں ایمن نے کہا بھپال یہاں سے کتنی دور ہوگا ہرنام سنگھ بولا ٹرین ڈیڑ پونے دو گھنٹے میں پہنکتی ہے میں نے کہا یہ کوئی ایسا طویل سفر نہیں ہے ہم اگر کچھے راستوں اور جنگل میں سے بھی ہو کر گئے تو دن نکلنے تک بھپال پہنک سکتے ہیں سلطان کہنے لگا اور پھر ہمیں تو صرف اس شہر کی حدود سے بہر نکلنا ہے بس یہی ایک پرابلم ہے یہی ایک خطرناک مرحلہ ہے اس مرحلے سے خیر خریہ سے گزر گئے تو بھپال چاہے شام کو ہی پہنچیں ہرنام سنگھ یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے تم جلدی سے جیپ بہر نکالو ہرنام سنگھ نے کہا جیپ نکالنے کہاں سے ہے مکان کے پیچھے دیوار کے ساتھ ہی کھڑی ہے چل کر بیٹھیں ابھی نکل چلتے ہیں لیکن پہلے اپنے لباس تبدیل کر لو سلطان بھائی تم اور سکندر علی ریلوے ڈرائیور اور ریلوے گار لگ رہے ہو ہم دونوں نے گیلے کپڑوں سے اپنے چہروں کی کالک کو ساف کیا دوسری کمیز پتلوں نے پہنی اور احمد امجید اور ہرنام سنگھ کے ساتھ جیپ میں آ کر بیٹھ گئے میں نے کہا ہمارے پاس ریوالوار یا پسٹول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ہرنام سنگھ اندر سے پسٹول وغیرہ لے لیتے ہیں سلطان بولا اس کی اب ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں الٹا ہمیں پکڑوا سکتی ہیں بس اللہ کے بروسے پر بیٹھے رہو خدا ہمارے ساتھ ہے ہرنام سنگھ ڈریونگ سیٹ پر بیٹھ گیا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے بولا راستے میں ٹینکی فول کروانی پڑے گی سلطان نے پوچھا شہر سے بیرہ نکلنے کے لیے تو پٹرول ٹینکی میں ہے نا اتنا پٹرول تو موجود ہے ٹینکی میں ہرنام سنگھ نے انجن سٹارٹ کیا اور جیپ کو بے کر کے پھر آگے کیا اور موڑ کر مکان کے سامنے جو سڑک تھی اس پر لے آیا پاو پھٹنے لگے تھی لیکن آسمان ابھی تک سرخ تھا اسٹیشن کے جانب سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھی ایک وقت دو تین دھماکے ہو جاتے تھے اور آگ تو مسلسل لگی ہوئی تھی لوگ گھروں سے پریشانی کے عالم میں نکل کر سڑکوں پر جگہ جگہ کھڑے اسٹیشن کی طرف آسمان کو تک رہے تھے یہ در سے خولے بلند ہو رہے تھے سڑکوں پر گاڑیاں ادھر ادھر دوڑنے لگی تھی ان میں پلیس اور فوج کی گاڑیاں بھی تھی اور دور سے آگ بجانے والی گاڑی کی بھی آواز آ رہی تھی ہرنام سنگھ جیپ کو شہر کے بہر بہر سے نکال کر کھتوں میں لے آیا یہاں ایک کچھی سڑک جو بیل گاڑیوں کے لیے بنائی گئی تھی کھتوں میں سے ہوتی ہوئی دور سامنے درختوں کی اختار کی طرف جا رہی تھی یوسیہ الگیر کی طرح نظر آ رہی تھی ہرنام سنگھ نے اس طرف اشارہ کر کے کہا وہاں سے چانسی بھپار رینج کا جنگلاتی علاقہ شروع ہو جاتا ہے ایمن نے تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کیا تم جنگل کے راستے سے واقف ہو ہرنام سنگھ نے کہا فکر نہ کرو ہمیں ہر راستوں کی واقفیت رکھنی پڑتی ہے میں سے یہ جنگل بڑے گنجان ہے اکثر شکاری بھی راستہ بھول جاتے ہیں لیکن میں جنگل کے اندر داخل نہیں ہوں گا کنارے کنارے ہوتا ہوا پوپال کی طرف نکل جاؤں گا میں ادھر سے کئی بار آیا گیا ہوں ہمیں تسلی ہو گئی کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا آگے پھر ایک سڑک آ گئی اس سڑک کے دائیں یا بائیں جانے کے بجائے ہرنام سنگھ نے سڑک کراس کی اور دوسری طرف ایک اور کچھے راستے پر جیپ کو ڈال دیا اور کہنے لگا آگے ایک جگہ پیٹرول پمپ ہے پیٹرول پمپ کا ہرنام سنگھ نے ذکر کیا تھا وہ اس جگہ سے کافی دور تھا اور ایک ویرانے سے چاوک میں واقع تھا پیٹرول پمپ پر کچھ اور گاڑیاں بھی کھڑی تھی ہرنام سنگھ کہنے لگا لگتا ہے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں سلطان نے کہا تم احتیاط سے کام لے نا ہرنام سنگھ ہرنام سنگھ کہنے لگا تو پھر احتیاط کا تقاضی ہے کہ تم سب لوگ یہیں اتر کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ میں اکیلا ٹینکی فول کروانے جاؤں گا ہم جیپ سے اتر گئے ہرنام سنگھ جیپ لے کر پیٹرول پمپ پر چلا گیا وہاں وہ ایک آدمی سے باتیں کرتا رہا جیپ اس نے کتار میں لگا دی تھی اب اس کی باری آئی تو وہ ٹینکی پیٹرول سے بھروا کر واپس آ گیا سلطان نے پوچھا تم اس آدمی سے کیا باتیں کر رہے تھے ہرنام سنگھ گولا یہ جنگلاتی لکڑ کیا پرانا ٹھیکے دار ہے کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے ہوشنگباد کے سٹیشن پر چھوٹا ایٹم بم گرایا ہے اب ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے لاہور یا راولپنڈی پر چھوٹا ایٹم بم گرا دے حکومت کو ایسا ہی کرنا چاہیے سٹیشن پر تو اس قدر تباہی مچی ہے کہ ہیروشیما پر بھی ایٹم بم گرنے سے اتنی تباہی نہیں آئی ہوگی اس نے جیپ آگے بڑھا دی سلطان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہماری توقعات سے بڑھ کر خدا نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے ہرنام سنگھ نے کہا کروز میزائلوں کا تو لگتا ہے بھارہ سرکار کے پاس جتنا زخیرہ تھا سارے کا سارا تباہ ہو گیا اب اتنے کروز میزائل دوبارہ بنانے میں اس کو دس سال سے کم عرصہ نہیں لگے گا پاکستان کو جوابی میزائل تیار کرنے کے لیے وقت بھی مل جائے گا اس وقت ہماری جیپ ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پر دور سے نظر آنے والے درختوں کی طرف اچھلتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی کیونکہ ہم شہر سے بیٹ جانے والی پکی اور بڑی سڑکوں سے ہٹ کر جا رہے تھے اس لیے ابھی تک ہمیں پولیش یا بھارتی آرمی کی کسی ناکابندی سے واسطہ نہیں پڑا تھا ہرنام سنگھ واقعی ان سارے علاقوں سے بڑی اچھی طرح سے واقع تھا درختوں کی کتاب جو ایک انچی دیوار کی طرح دکھائی دیتی تھی قریب ہوتی جا رہی تھی آخر ہم ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے ہرنام سنگھ نے جنگل کی ایک پتلی سڑک پر جیپ ڈال دی تھی جو جنگل کے اندر جانے کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ ہوتی خمال کی طرف چلی جاتی تھی کہیں یہ سڑک جنگل کے تھوڑا اندر چلی جاتی اور کوئی دور جانے کے بعد دوبارہ جنگل کے بہر نکل آتی ہرنام سنگھ نے بتایا کہ یہ سڑک جنگلات کے محکمے نے اپنی گاڑیوں کے آنے جانے کے لیے بنائی ہوئی ہے ایک گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم جنگل کو چھوڑ کر کھلے میدان میں نکل آئے یہاں دور دور درختوں کے جھونڈ تھے اور کہیں کھیتیاں بھی تھیں زمین زیادہ تر پتریلی اور ناہموار تھی بائیں جانب انچی پہاڑیوں کا سلسل مغرب کسی میں چلا گیا تھا راستے میں ندی آئی تو ہم وہاں رک گئے ہم نے مہات ہویا پانی پیا جیپ کے ریڈی ایٹر میں تھنڈا پانی ڈالا ہرنام سنگھ نے کہا سمجھو ہم بھپال کی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں آخر ہم خیریہ سے بھپال پہنچ ہی گئے شہر کے اندرون ایک ہوتل میں ہم نے کھانا کھایا چائے پی کرتا زدام ہوئے سلطان نے ہرنام سنگھ سے پوچھا کہ اب اس کا کیا پروگرام ہے کیا وہ ہمارے ساتھ دلی تک جائے گا اس نے کہا میں ہوشنگ آباد واپس چلا جاؤں گا اور حالات کی پوری ریپورٹ لے کر ایک دو دن میں دلی پہنچ جاؤں گا تم یہاں سے دلی روانہ ہو جاؤ مگر اکٹھے سفر نہ کرنا ہرنام سنگھ وہیں ہم سے جدا ہو گیا ہم بھپال کے ریلوے سٹیشن کی طرف آ گئے سٹیشن پر آ کر ملوم ہوا کہ ہوشنگ آباد کے سٹیشن پر آتے خیزدگی کی وجہ سے بمبئی سے آنے والی ساری گاڑیاں لیٹ ہو رہی ہیں اب یہ گاڑیاں کھنڈوا کے سٹیشن سے اندور کی طرف مڑ جاتی ہیں اور وایا اندور پوپال آئیں گی جو ایک لمبا فاصلہ ہے ہم شام تک سٹیشن پر الگ الگ ہو کر ہی دردر بیٹھے وقت گزارتے رہے شام کے بعد بمبئی سے وایا کھنڈوا اندور ایک ٹرین آئی ہم اس میں سوار ہو کر دلی کے جانب روانہ ہوئے اس ٹرین نے ہمیں دوسرے دن دلی پنچایا ہم الگ الگ ڈبوں میں سفر کر رہے تھے سٹیشن سے بہر آ کر ہم ایک جگہ کٹھے ہو گئے خوشنگ آباد میں آرمی ایمونیشن ٹرین کی ہولناک تباہی کی خبر سب اخباروں میں شہ سورخیوں کے ساتھ شایع ہوئی تھی لوگوں میں ایک بے اتمینانی سے پھیلی ہوئی تھی ہم نے ٹیکسی لی اور اسے ایک تاریخی امارت کی طرف چلنے کو کہا یہ تاریخی امارت بابا سینخالصہ کے خفیہ ٹکانے سے زیادہ دور نہیں تھی ہم دن کی روشنی میں سیدھے خفیہ ٹکانے کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے بلکہ اس کے کربوجوار میں رہ کر مناسب موقع دے کر وہاں جانا چاہتے تھے ہم نے ٹیکسی ڈریور کو یہی بتایا تاکہ ہم بمبئی سے دلی کی تاریخی امارتوں اور لال کلے کی سیر کرنے کے لیے آئے ہیں ہم نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہشنگباد کا سٹیشن بلکل تباہ ہو گیا ہے اور ہماری گاڑی کھنڈوا سے اندور ہوتی ہوئی پوپال آئی تھی اسے ہشنگباد کی طرف نہیں جانے دیا گیا ٹیکسی ڈریور نے بتایا کہ دلی شہر میں لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں سنا ہے کہ بارتی فوج ازاد کشمیر پر مارنے کے لیے ایک ایٹم بمب اسی گاڑی میں لے جا رہی تھی لوگ کہتے ہیں کہ ہشنگباد کا سارا شہر جل کر راکھ ہو گیا ہے ہم نے کہا کہ ہمیں اس طرف نہیں جانے دیا گیا بگر سنا ہم نے بھی یہی ہے کہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں ٹیکسی ڈرائیور مسلمان تھا اس کی ڈاڑی موچھے مسلمانوں والی تھی اسے یہ ملوم نہیں تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں کیا اب اسے ملوم ہوا تو وہ کہنے لگا شیو سینہ والے دلی میں یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ یہ کام پاکستانی کمانڈوز کا ہے جناب پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہاں اپنے آدمی بیجے یہاں تو کشمیر کے مجاہد ہی کافی ہیں ہم خاموش رہے ٹیکسی ہمیں تریحی عمارت کے بیر اتار کر چل پڑی یہاں غیر ملکی سیاہوں کے علاوہ دلی کے لوگ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ ادھر ادھر گم پھید رہے تھے ہم ایک دیوار کی اوٹ میں گھاس پر بیٹھ گئے میں بابر سینخ خالصہ کے خفیہ ٹھکانے والے ویران خندر کے تمام راستوں کو جانتا تھا کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میں نے کہا کہ میں دیکھنے جاتا ہوں کہ ویران خندر کا راستہ محفوظ ہے کہ نہیں تم لوگ اسی جگہ رہنا مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی میں ایک غیر عباد علاقے سے گزرتا ہوا شہدہ کرنے لگا پندرہ بیس منٹ پیٹھا رہا اس دوران ادھر سے کوئی شخص نہ گزرا نہ ہی مجھے کوئی غیر معمولی نکلو حرکت نہ لرائی میں اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا اور کہا راستہ صاف ہے میرے ساتھ آ جاؤں مگر ہم ایک ایک کر کے اور درمیان میں کافی فاصلہ ڈال کر خفیہ ٹھکانے تک جائیں گے وہاں سے ہم اکٹھے چلے کھلے میدان میں آ کر ہم ایک ایک کر کے خفیہ ہائی ڈاوٹ والے کھنڈر کی طرف گئے پہلے میں گیا میرے بعد امجید پھر احمد اور سب سے آخر میں ہمارا کشمیری پارٹی کمانڈو سلطان آیا بابا سینگ خالصہ نے ہمارا بڑا زبردست خیر مقدم کیا سب کو گلے لگ کر ملا خوشی سے اس کا چیرہ سرخ ہو رہا تھا اور کہنے لگا تم لوگوں نے واقعہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر دل میں ہو اور وطن سے محبت کا جذبہ سلامت ہو تو آدمی ہماریہ کے پہاڑ کے بھی دو ٹکڑے کر سکتا ہے تم لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ ہماریہ پہاڑ کے دو ٹکڑے کرنے سے کم نہیں ہے اس کے سامنے ہندوستان کے تقریبا سب بھی اخبار رکھے ہوئے تھے میں نے کہا شہر میں لوگوں میں بڑا خوف و حراس پایا جاتا ہے بابا سینگ کہنے لگا ہمارے گروہ صاحب جی نے کہا ہے کہ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے برہمن سرکار کشمیریوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور ان کو ان کا حق کے خود ارادیت دے دے تو وہ خود محفوظ رہ سکے گی ورنہ اس کا انجام بھی ہو شنگ آباد کے تباشدہ سٹیشن جیسا ہی ہوگا کشمیری مجاہد سلطان کہنے لگا بابا سینگ جی ہماری اس کامیابی میں آپ کی مدد نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے اگر ہمیں ہر نام سنگ کا تعاون نہ ملتا تو شاید ہم اس مشن میں کامیاب نہ ہوتے بابا سینگ نے بینیاز اس سے ہاتھ چٹک کر کہا چھڑو جی کیسی باتیں کرتے ہو ہم آپ کی مدد نہیں کر رہے بلکہ اپنی مدد کر رہے ہیں آپ کی طاکر سے ہمارے ہاتھ بھی مضبوط ہوگے اب یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے سلطان نے کہا ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے اب ہم واپس کشمیر کے محاد پر جائیں گے وہاں بھی ہماری ضرورت ہے اور ہمارا فضل ہمیں بلا رہا ہے بابا سینگ نے کہا بڑی اچھی بات ہے لیکن سکندر علی اب بھی ایک دو دن میرے پاس ہی رہے گا جب ہر نام سنگ فول ریپورٹ لینے کے بعد ہوشنگ آباد سے آئے گا تو پھر میں سکندر علی کو بھی کشمیر کے محاد پر بھیگ دوں گا میں بھی کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا لیکن جب بابا سینگ نے یہ بات کہی تو میں آگے سے نہ بول سکا اور خموش رہا بابا سینگ نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کیوں سکندر علی تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے میں نے کہا بابا سینگ جی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اسی رات کشمیری مجاہد سلطان احمد اور امجد کشمیر کی طرف چل دیئے میں بابا سینگ کے خفیہ ٹکانے پر ہی رہا اور ہر نام سینگ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا دو دن کے بعد ہر نام سینگ آیا اس نے جو ریپورٹ پیش کی اس کے مطابق خوشنگ آباد شائر اور ریلوے سٹیشن اور ریلوے لائن کے ارد گرد کے سارے علاقے کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے اور فوج گھر گھر تلاشی لے رہی تھی بابا سینگ نے مجھ سے کہا سکندر علی تم کچھ دن یہیں چھپے رہو جب بہر کے حالات کچھ نارمل ہو جائیں گے تو تم بے شک کشمیر کی طرف نکل جانا اس وقت تمہارا یہاں سے نکلنا تمہیں کسی مصیبت میں پھنسا سکتا ہے ہر نام سینگ کہنے لگا مجھے تو صرف یہی کچھ معلوم ہو سکا ہے باقی یہ کہ بھارت سرکار پر اس کرد ملکیا ہوا ہے یہ ہمیں صرف عبدالغنی ہی بتا سکے گا کیونکہ اتنی بڑی تباہی نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہ پاکستان کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی شدید قدم اٹھائے گا بابا سینگ نے کہا ہر نام سینگ اور کہنے لگا غنی بھائی نے پیغام بیجا ہے کہ میں مزید معلومات حاصل کر کے دو ایک دن میں آؤں گا میں بھی وہیں رہا ہر نام سینگ تو پہلے ہی وہیں رہ رہا تھا دو دن گزر گئے تیسرے دن رات کے پہلے پیر کو عبدالغنی آ گیا اس نے بتایا کہ حالات بڑے سنگین صورت اختیار کر رہے ہیں خوشنگ آباد پر آرمی ایمونیشن کی تباہی نے بین الکمامی سطح پر بھی بھارت سرکار اور بھارتی فوجی ہائی کمانڈ کی ساکھ و خاک میں ملا دیا ہے سب سے خطرناک خفیہ ایجنسی را کے ٹاپ ایجنٹ اور خطرناک تخریب کا عرصہ جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں دن رات خفیہ میٹگیں ہو رہی ہیں مبار سنگ نے پوچھا یہ لوگ اس قسم کی انتقامی کا روائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں عبدالغنی کہنے لگا ابھی تک اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا میں خفیہ طور پر اپنے خاص آدمی کی مدر سے کھوئی لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں یہ سے ہی مجھے ذرا سی بھی خبر ملی میں فوراں آپ کو بتا دوں گا مزید دو دن گزر گئے عبدالغنی نہ آیا ایک رات میں اور بابا سنگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے میں اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں امید عبدالغنی کوئی خاص سراغ لگا سکے راہ کی ایجنسی بھارت کی بین الاقوامی سطح پر دنیا کی بدنام ترین اور خطرناک ترین ایجنسی ہے یہ لوگ پاکستان کے خلاف تخریب کاری کا کوئی ہولناک منصوبہ بنائیں گے اور ساری کاروائی کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہوگا یہی وجہ ہے کہ عبدالغنی کو گئے دو دن ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اتنے میں ہرنام سنگ نے آ کر اطلاع دی کہ غنی آ گیا ہے تھوڑی دیر بعد عبدالغنی اندر داخل ہوا اس نے ہم سب سے باری باری ہاتھ ملایا اور ہمارے پاس ہی کلین پر بیٹھ گیا ببر سنگ نے غنی کے چہرے کی طرف آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے کہا غنی بھائی تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی بڑی تشویشنا خبر لائے ہو عبدالغنی بولا بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی راہ نے ہشنگ آباد کی تباہی کا انتقام لینے کے لیے پاکستان کے خلاف بڑا خطرناک منصوبہ بنایا ہے یہ منصوبہ کوئی بڑا ہولناک قسم کا انتقامی منصوبہ لگتا ہے اس سلسلے میں اتنی سخت رازداری سے کام لیا جا رہا ہے کہ خود مجھے اس بارے میں مکمل تفصیلات حاصل نہیں ہو سکی وہاں خموشی چھا گئی ہم سب عبدالغنی کی طرف دیکھ رہے تھے آخر کار ببر سنگ نے پوچھا تمہیں اسی جنسی میں کام کرتے ہو تمہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور معلوم کرنا چاہیے تھا غنی نے کہا منصوبہ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس منصوبے کو کامیاب اور کارگر بنانے کے لیے بھارت کی خفیہ جنسی راہ نے اسرائیل سے ایک ٹاپ سیکریٹ ایجنٹ بھارت بلوایا ہے جو کل کسی وقت نئی دلی پہنچ جائے گا یہ اسرائیلی سیکریٹ ایجنٹ تخریب کاری میں انتہائی مہارت رکھتا ہے راہ نے اس منصوبے کے لیے اپنے چار تجربہ کار تخریب کار کمانڈو جن لیے ہیں اس سے زیادہ میں اپنی تمام تر کوشیوں کے باوجود کچھ معلوم نہیں کر سکا میں نے عبدالغنی سے کہا غنی بھائی ہمارے لیے امید کہ تم ہی آخری کیران ہو جتنی معلومات ہمیں اس منصوبے کے متعلق مل سکتی ہیں وہ صرف تم ہی سے مل سکتی ہیں ایک بار پھر اس منصوبے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرو وہ تو میں ضرور کروں گا خنی نے جواب دیا بابر سنگ نے پوچھا یہ اسرائیلی سیکریٹ ایجنٹ نئی دلی میں کہاں قیام کرے گا کیا اسے سرکاری مہمان خانے میں ٹھرائے جائے گا عبدالغنی بولا راہ کا ادارہ اس قسم کی اہمکانہ غلطی کبھی نہیں کر سکتا اسے نئی دلی کے کسی ٹاپ کلاس ہوتل میں ٹھرائے جائے گا اور وہ یقینی طور پر کروڑ پتی سیاہ یا ایسے سنتکار کی حیثی حیثی ٹھرائے جائے گا جو بارت میں سرمایہ کاری کرنے کے امکانات کا جیزہ لینے اور یہاں کھٹاپ کے سنتکاروں سے بات چیت کرنے آیا ہو بارحال اتنی معلومات مجھے کل شام تک مل جائیں گی یہ بھی ممکن ہے کہ اسے کسی گمناہ مقام پر رکھا جائے کیونکہ ہشنگ آباد والے واقعے کے بعد حکومت بے حد محتاط ہو گئی ہے اس رات عبدالغنی جلدی واپس چلا گیا دوسری رات آ کر اس نے بتایا کہ اس کا اندازہ بلکل درست نکلا ہے اور اسرائیلی ایجنٹ کو نئی دلی کے اشوکہ ہوتل میں ٹھہرایا گیا ہے اس نے ہمیں ہوتل کے کمرے کا نمبر بھی بتا دیا اور کہا اس یہودی ایجنٹ کا اصلی نام مسٹر ہیولڈ ہے مگر اشوکہ ہوتل میں وہ انگریز سنتکار مسٹر ریچرڈ بیکر کے نام سے ٹھہرا ہوا ہے راکہ ہیڈکوارٹر کے کچھ عالی افسر بھارت کے مشہور سنتی اداروں برلہ اور قدریج کے نمہندے بن کر اسرائیلی ایجنٹ سے ہوتل میں تویل ملکات بھی کر چکے ہیں میں نے کہا غنی بھائی تمہیں بلا تخیر پتا چلانا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف بھارت سرکار کے اس انتقامی منصوبے کی نویت کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو اور ہمارے ہوشنگ آباد کمانڈو میشن کا خمیادہ پاکستان کو بھگتنا پڑ جائے بابر سنگ نے بھی میرے خیال کی تائید کرتے ہوئے عبدالغنی پر روڑ دیا کہ وہ جتنی جلدی اور جس طرح سے بھی ہو سکے اس پلان کا سراغ لگائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مو دیکھتے رہ جائیں اور پاکستان کو خدا نہ خاصتہ کوئی بھاری نقصان اٹھانا پڑ جائے عبدالغنی بولا بابر سنگ پھائی یقین کرو جتنی تگداؤ میں اس پروجیکٹ کا سراغ لگانے کے لیے کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی کسی پروجیکٹ کا کھوئی لگانے کے لیے نہیں کی لیکن تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ راب حرد کی بڑی خطرناک ترین خفیہ اور دہشتگرد ایجنسی ہے بعض منصوبوں کی اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف منصوبوں کی نکلو حرکت کی تو ہیڈ آف اس میں کسی کو بھی ہوا تک نہیں لگنے دی جاتی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دوران آپ میں سے ایک آدمی خاص طور پر سکندر علی اشوکہ ہوتل پہنچ کر اس اسرائیلی ایجنٹ کو ایک نظر دیکھائے یہ بہت ضروری ہے میں نے کہا میں کل ہی جا کر دیکھاؤں گا غنی بولا اس کی شکل تو میں نے بھی نہیں دیکھی مگر میرے جس آدمی نے خفیہ فائز میں لگی ہوئی اس کی تصویر کی ایک جلک دیکھی ہے اس نے بتایا ہے کہ اس شکل کے بال سیاہ ہے اور گھنگ ریالے ہیں ڈاڑی موچھیں صفہ چاٹھ ہیں ناک تیکھی اور ذرا سی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے میں نے کہا یہ نشانیاں اس اسرائیلی جسوس کو پہچاننے کے لیے کافی ہیں موچھیں صفہ چاٹھیں